اچھا نسرت کا طریقہ کیا ہو دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کیسے کریں آج ایک شخص کو سمجھ میں آگیا کہ جی یہ سب چیزیں منکرات ہیں یہ نیٹ کیفے ہیں اور یہ سب اس قسم کے فہاشی کے اڈے ہیں یہ سب منکرات کے اڈے ہیں یہ سود ہے یہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت ہے یہ بینک جو ہیں یہ سارے سود کے اڈے ہیں وہ ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا لے کر اور ٹوڑ ٹوڑ شروع کر دے کیا کرے تو میتھوڈالوجی ہونے چاہیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی حیثیت سے اس کام کا آغاز کیا شروع میں نعرہ لگا دیا تھا وَرَبَّكَ فَقَبِّرُ کہہ دیا تھا کہ اے نبی اپنے رب کی کی بریائی کا اعلان کر دیجئے وہی تب سے بڑا ہے اور بڑا تب ہوتا ہے جب اس کی بڑائی مانی جائے عرب اصلاعات کو خوب سمجھ جاتے کہ تکبیر عرب کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر کا اصل مقوم کیا ہے چنانچہ انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارا یہ نظام جو ہے یہ مارض خطر میں ہے اس لیے انہوں نے ریاکٹ کیا پر کہہ وہ طریقے کار ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے سنت سے لینا ہے یہ کام دین کا ہے غلبہ و اقامت دین کی جد و جہود رہنمائی کہاں سے ملے گی سنت سے سیرت اور سنت و سیرت سے جو رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ دو بڑے بڑے مرحلے ہیں آپ کی جد و جہود کے عام طور پر انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے وہ صحیح ہے غلط نہیں ہے مکی دور اور مدلی دور لیکن اصل فرق کیا ہے مکی دور میں بھی محنت کوشش ہو رہی ہے قربانیاں دی جا رہی ہیں مدلی دور میں بھی دی جا رہی ہیں فرق کیا ہے مکی دور میں دعوت کا کام جاری ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے باطل کے ساتھ کلمہ حق برم کیا جارہا ہے چاہے مار پڑے چاہے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جائے حضرت بلال ان پر جو تشدد ہوتا تھا انتہا دردے کا تشدد انتہا دردے کا تشدد اور پھر ان کا مالک جو ہے وہ تقاضی کیا کرتا تھا کہ ہمارے ان خداوں کے حق میں بھی کوئی کلمہ خیر کہہ دوں کوئی ایک بار کوئی ایک لفظ کہ ان میں بھی کچھ ہے لیکن وہ اعلان اسوں بھی کر رہے ہیں جبکہ تبتی دھوک میں پتھر پر لٹایا ہوا ہے اوپر ایک بڑے پتھر کی صرف رکھی ہوئی ہے زبان سے الفاظ کیا نکال آحد آحد وہ ایک ہی ہے کسی اور میں کوئی اختیار نہیں یہ ناک مناک ازہ حبل یہ کوئی حقیقت نہیں یہ ہے وہ کلمہ حق کہتے رہنا لیکن یہاں پر مکی دور میں یہ پہلا جو حصہ ہے اس میں صبر محض تھا ہاتھ نہیں اُڑھانے تین سا ساٹھ بیت اللہ میں رکھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جندگی کے وہ واقعات بھی قرآن مجید میں نازل ہو چکے ہیں کیسے وہ گئے تھے اور اکیلا شخص جو ہے وہ نوجوان متقدے میں گھسا اور سارے بھوٹ روڑ دیئے سوائے ایک کے تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہوگا کہ نہیں ہمیں بھی موقع ملے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر شریف طڑپ قیدہ نہیں ہوتی ہوگی وہ تو بدھ قدے میں رکھے ہوئے بدھ تھے یہ این مرکز توحید میں این اول بیت مضیع للناس لالذی ببکہ این مرکز توحید میں تین سو ساٹھ بھوٹ لیکن نہیں یہ کہتے رہا ہوں کہ ان کے در کوئی حقیقت نہیں ہے ان کا کوئی افتیار حاصل نہیں ہے یہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں ایک ہی ہستی ہے جس کے جو افتیار کی مالک ہے وہ اللہ ہے لیکن ہاتھ بندے رکھ یہ ہے پہلا مرحلہ اور اس میں حزباللہ تیار ہو رہی ہے حزباللہ تیار ہو رہی ہے کا مطلب یہی نہیں کہ صرف انہیں جہاد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بلکہ اثر ٹریننگ کیا ہو رہی ہے ساموتاد کی قابندی غیرت حمیت دوش تقاضی یہ ہے کہ بطبو توڑ دو نہیں ابھی ہاتھ بندے رکھ نالا ہے بلکل شوریدہ تیرا خام بھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا خام بھی ابھی اللہ کا فیصلہ یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توسکل اللہ پر ایمان قرآن کے ذریعے وہ ایمان جہاں وہ اتر رہا ہے راتوں کو اسے قرآن پڑھا جا رہا ہے یا ایوہ المضمن قم لیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ہوا من قسمنہ قلیلہ وزد علیہ ورسر القرآن ترتیدہ ماریں کھا رہے ہیں اور حق پر قائم استقامت بار بار مقی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقید ہے نبی صبر سے کام دیجئے استقامت کا مظاہرہ کیجئے اصل میں پیغام کن کو دیا جا رہا تھا مسلمانوں کو یہ پختہ کار تیم تیار ہوئی ہے تیرہ سالوں میں جو بہت کچھ کرنے کے باوجود بجینے حکم یہ تھا کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے صرف زبان کا استعمال اور زبان کا استعمال بھی کلبہ خیر زبان سے نکال ہوگے گالی کے جواب میں دعا دو گے ان کا تسکیہ ہو رہا ہے تربیت ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ہے قرآن مجید جو ہے وہ اندر سے صفائی کر رہا ہے یہ پروسس حضب اللہ تیار ہو گئی ان میں سے اب ایک ایک شخص جو ہے ہزار پر بھاری ہے اسی کے لیے وہ اکبر علابادی نے بھی کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خرشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعبید نہ کر یہ برہدہ اگر نہ آئے اکبر علابادی نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے عام طور پر صیرت کا آزاز جو ہے اس میں لوگ غزوات سے شروع کرتے ہیں غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ احزاب یا خندق فرماتے ہیں خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حیرہ پہ لے بدر کا مرہدہ جو آیا تھا اس سے پہلے تیاری غارِ حیرہ سے شروع ہوئی تھی اس کی تیاری وہاں سے شروع ہوئی تھی اس کو نظر انداز کر دوگے تو پھر حقیقت تک تمہاری نگاہ نہیں پہنچ سکے تو بھاک ایف یہ ہے وہ اکبال نے کہا اور جب یہ جماعت اتنی پختہ ہو جائے کہ اب میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کر سکے مسلدہ جدوجود کے لیے تو پھر دیر نہیں کی گئی جیسے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک بیس مل گیا اور وہاں پر عوصف خضرج بھی ایمان میں آئے اب عددی قوت مسلمانوں کی بہت کافی ہو گئی نیوکلیس وہ تھے جو ہجرت کر کے بکہ سے آئے تھے وہ اصل پختہ کار تھے تو نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہی کیا کام کیا تھا مدینہ پہنچ کر یہی نہیں کہ مسلمانوں بس اب ہم پر سکون جگہ پر آ گئے قریش نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہمارے سر سے ایک مسئبت ٹل گئی لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتا اقدام کیا آپ نے یہ تلقیم نہیں کیا کہ اب خوب نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اور ذکر اذکار کرتے رو بس ذکر اذکار کی اپنی اہمیت نماز روزے کی اپنی اہمیت اسے انکار نہیں ہے لیکن وہ ایفورٹ اقامت دین کی جدوجہ دین کو غالب کرنا اللہ کی نسرت وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر خود اوفنسیو لیا ہے چھٹے مہینے ہجرت کے بعد آپ نے مہمات بھیجنی شروع کر دی وہ جو دو تجارتی روٹ تھے قریش بکہ کے لیے ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف یمن کے ساحل سے مار اٹھاتے تھے تجارتی اور پھر وہ شام پہنچایا جاتا تھا وہاں سے مال اٹھاتے تھے وہ یمن کے ساحل تک لاتے تھے دیکھیں غزبہ بدر سے پہلے آٹھ مہمات بھیجی گئیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک منغلا وہ تھا جو مکی دور میں تھا اس سے وہ حضب لا تیار ہوئی وہ اللہ کی جماعہ تربیت یافتا لوگ سر پہ کفن باندے ہوئے اللہ و رسول کا جو حکم ہے ان کے لیے وہی سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے انہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ و رسول کی طاعت کرو اس کی زیادہ ضرورت پھر مدینہ میں آکے پڑی گئے جب بہت لوگ کچھے پکے بھی داخل ہو گئے کچھ منافق بھی آ گئے بھئی ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ و رسول کی طاعت کرو مکہ والوں کو یہ کہنے کی ضرورت کی جانتے تھے وہاں تو نماز نہ پڑے اگر کوئی تو وہ کافر سب جا جاتا تھا منافقین کو بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل رکھنے کے لیے پنج بقتہ نماز کا احتمام کرنا پڑتا تھا بڑی قسل مندی کے ساتھ آتے تھے لیکن آتے ضرور تھے اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں بھی شامل رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو آج نماز چاہے جمعہ کی بھی نہ پڑتے ہوں ہمارے اسلام اور ایمان پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا وہ مکمل ہے اپنی جگہ موسیقی موسیقی